موسیقی 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 ہیلو دوستر کیسے آپ لوگ میں جانگیر میں ساتھ حمضہ عالمگیر اور مامو افضل اور آپ دیکھیں ہمارا چینل پاکستان جیسے گائز ہم آپ کے لئے ایک اور انٹرسٹنگ قسم کا ویڈیو لے گئے ہیں یہ ویڈیو جی ٹاپ ٹین بیس کپٹنز ان تی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹو تھوزن ٹوینٹی ون ٹھیک ہے جی ویل بیس کپٹن تو چلتے ہیں گے ویڈیو دیکھتے ہیں اور سٹارڈ کرتے ہیں اور پھر ہم بھی آپ سے پوچھیں گے اور ہم پاپنا بھی بتائیں گے کون بیسٹ کپٹن ہے سٹارڈ بھائی کہتے ہیں کہ کپتان اچھا ہو تو جہاز کو توفانوں سے نکال ہیلاتا ہے پھر وہ کپتان کسی سمندر میں ہو یا میدان میں جہاز ڈوب رہا ہو یا قدم ڈگمگا رہے ہوں رول ایک ہی ہوتا ہے کہ ہمت نہیں ہار رہی اور کرکٹ کے میدان میں تو ایک کپتان اپنی پوری ٹیم کی ہمت ہوتا ہے بھائی سب ہم نے کرکٹ میں کئی ایسے کپتان بھی دیکھ رہے ہیں جن کے حوصلے مہاروں جیسے اور ارادے چٹانوں سے دیں جنہوں نے میدان میں ثابت کیا کہ بھائی میدان میں صرف جان مارنا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ شاتر دماغ جیسے شترنج کی چال بھی کھیل بدل کے رکھ دیتی ہے ایک کپتان کا بلنا چلے یا نہ چلے اس کا دماغ ضرور چلنا چاہیے جیسے اس بار کے آئی پیل کو ہی دیکھ لیجئے مطلب ٹاپورز پیچھے رہ گئے اور بیک بینچز نے میدان مار لیا آئی پیل کے سب ہی کپتانوں میں سے دھونی اپنے بلنے سے سب سے کم سکور کر پائے تھے سب ہی نے سمجھا تھا کہ بھائی شیر اب بڑا ہو گیا ہے مگر جیت طاقت سے نہیں بلکہ پرفیکٹ پلاننگ اور حمد سے ملتی ہے خیر بھائی آئی پیل تو ختم ہو گیا اور اب شروع ہے ایک اور بڑا ایونٹ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ظاہر ہے یہاں بھی ٹرافی وہی ٹیم اٹھائے گی جس کے پاس ہوگا ایک ہمت والا اور نڈر کپتان تو آج کی یہ ویڈیو نام ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے ان سبی کپتانوں کے ہم دیکھیں گے کہ کس کے پاس ہے کتنے گھر کتنا گیان اور کتنے ہمت ویڈیو پساند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور ہاں بھائی صاحب ورلڈ کپ کے ہر میچ پر آنے والا ہے ایک دیسی رویو وہ بھی ہمارے اسی چینل پر ہے تو سبسکرائب کرنا بھلکو مت بھولا نمبر دس بھائی شروعات کرتے ہیں اس ٹیم سے جسے ہم نے بہت ہی اسی لئے رکھا ہے بھائی ویسے تو سری لنگن ٹیم نے دوزہ ایتیس کی شروعات اینجلو میتھیوز کی کپتانی میں کی تھی اور ویسٹرنڈیز سے پہلی ٹی ٹوئنڈی سیرس ہاری تھی اور کسال پریرہ کی کپتانی میں انگلنڈ سے ایک بار پھر ٹی ٹوئنڈی سیرس ہاری بازی پھر سے بدلی اور کپتانی کا موقع ملا داسن شناکہ کو شناکہ کا امتحان تھا انڈیا کے خلاف پہلا ٹی ٹوئنڈی تو انڈیا نے جیت لیا مگر باقی کے دو ٹی ٹوئنڈی میچز میں سری لنگن نے بازی مار لی اور سال کی پہلی ٹی ٹوئنڈی سیرس بھی جیت لی اور وہ بھی انڈیا جیسی ٹیم کے خلاف تو شناکہ سری لنگا کے ایک کامیاب کپتان ثابت ہوئے پہر سری لنگا ٹیم کے پاس اب کپتانی والی سیڈ کی کوئی اور اپشن نہیں ہے تو ورلڈ کپ کے لیے کپتانی کا سہرہ بھی داسن کوئی بلا داسن بیسے تو اتنے ایکسپیریس کپتان نہیں ہے مگر کبھی کبھی دھوک میں ان کا جادو کام کر جاتا ہے نمبر نو بھائی سب مہلا دیشی ٹیم میں جس طرح آخری دو ٹی ٹوئنڈی سیرس میں آسٹیلیا اور نیزلینڈ کو روندہ ہے نا بھائی ٹیم کے کام تو کھڑے ہو گئے ہوں گے ویسے تو ورلڈ کپ کی کپتانی سوپی گئی ہے محمد اللہ ریاد کو مگر آف سکرین کپتان کا رول شکیب الحسن بی نبھائیں گے شکیب کا بلہ بال اور تماغ ایسے کیپٹن ہی چلے گا جناب اور خود محمد اللہ بھی تو سو کے قریب ٹی ٹوئٹی میچز کھیل چکے ہیں ویسے تو بنگلہ دیش نے اس سال محمد اللہ کی کپتانی میں چار ٹی ٹوئٹی سیریس کھیلی ہے جس میں سے صرف ایک ہاری ہے اور باقی کی تیم میں چیت حاصل کی ہے اور محمد اللہ بنگلہ دیش کے سب سے کامیاب کپتان بھی ثابت ہوئے ہیں اور یاد رہے کہ آخری والی دو سیریس نیلز لینڈ اور اسٹیلیا کے خلاف تھی اوبرال بنگلہ دیشی ٹیم کی کمان ایک مضبوط ہاتھوں میں نظر آ رہی ہے نمبر آٹھ دوستو کرکٹ کے نقشے پر تیزی سے اگرتی ہوئی افغانی ٹیم نے بھی ورلڈ کپ کے لیے کمر کس لی ہے بیسے افغانی ٹیم بھی بھائی صاحب ایسے ہی رنگ پدھ رہی ہے جیسے افغان گورمنگ اس سال کی شروعات تو افغانی ٹیم نے اثر افغان کی کپتانی سے کی تھی اور زمبابے کو تین زیرو سے ہرائیا بھی تھا اور ایک ٹی ٹوئنٹی ایکسپرٹ کھلاری بھی ہے محمد نبی دنیا کی ہر ٹی ٹوئنٹی لیگ میں بھی بن بلائے مہمان کی طرح شامل ہو جاتے ہیں سو اس لیے ان کا ٹی ٹوئنٹی کی ایکسپرینس نہ اچھا خاصا ہے تو دیکھتے ہیں محمد نبی کی گفتانی پاکستان یا انڈیا کس کو ٹیکر دے سکتی ہے نمبر سات بھائی صاحب جو حالات آج کل افریکی ٹیم کے چل رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا تو ویلڈ کپ جیتنے کا خواب تو دور نا کاؤٹ راؤن تک پہنچنا بھی مشکل ہے ایک تو فاک ڈپلیسی اور کرس مورس جیسے کلاریو کو ویلڈ کپ سے ایسے دور رکھا گیا جیسے وہ ٹرافی چوری کر لیں گے کیونکہ بھائی صاحب اور تو کوئی ویزر نظر نہیں آتا اوپر سے ڈی کاؤک اور ڈیورڈ پیزر جیسے کلاریو کے ہوتے ہوئے بھی کپتانی کا تازج ٹیم باب بھوا کو پہنیا گیا ہے جس کو صرف سکسٹین میچز کا ایک سکنیز ہے اور ہم سکسٹین میں سے بھی دس میچ افریقی ٹیم ہار گئی تھی بھائی کپتان تو دور میرے خیال میں تو اس صاحب کی ٹیم میں جگہ ہی نہیں بن دی نمبر چھے بھائی سب اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویسرنڈیز کی ٹیم آسانی سے نو تو کیا رہا ہو جائے گی اب تو خول ہے آپ کی اس بار تو کپتانی بھی راجو روکٹ کے ہاتھ ہے میرا مطلب پولارڈ نے سموال رکھی ہے جس کا بلنا تو چلتا ہی ہے ساتھ میں دماغ بھی چلتا ہے اور کبھی کبھی دماغ شاٹ بھی ہو جاتا ہے جناب ایک اور میں چھے چھکے بھی لگا چکے ہیں اور اوپر سے ٹی ٹوٹی فار میڈ ان کا فیملی کھیل ہے مطلب آئی پیل پی ایسل سی پیل اور بی بیل پولارڈ ان سبھی لیگز میں اتنے ہی ہٹ ہیں بھائی ساب اتنا تو ٹوم کروز مشن ایمپوسیبل سے ہٹ نہیں ہوتے بسے پولارڈ بھی کرکٹ میں مشن ایمپوسیبل کو کئی بار پوسیبل کر چکے ہیں پولارڈ ایک بہادر کپتان ہے اور میدان میں ہر فرد مولا بھی اوپر سے ان کی پاس ہر قسم کا ہتھیارہ جناب مطلب بہت ساری یورکر چھکے چھوکے اور بہت سارا ڈرامہ بھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم پولارڈ کی کپتانی میں اس ورلڈ کپ کی سب سے فیورٹ ٹیم ہونے والی ہے نمبر پانچ بھائی سب نیو جلینڈ کی ٹیم پچھلے کچھ سالوں سے سبھی آئی سی سی ایورٹس میں بہتر سے بہتر پرفارم کر رہی ہے ورلڈ کپ دوزر پندرہ میں فائنل ہارا اور دوزر انیس میں پیر سے فائنل ہارا مگر پھر بھی ہمت نہیں آرہی اور آخر کار پہلی بار ورلڈ ٹیسٹ چیمپین بھی بنی سچ پوچھو تو میرے خیال میں مسٹر کول ویلیم سن یہ ڈیسرپ کرتے تھے ویسے ویلیم سن جیسے انسان کو صرف کپتانی کا رول ہی سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ ایک کمال کے کیپٹن ہے دوزر اٹھارہ کا آئی پیل ایڈیشن تو آپ کو یادی ہوگا جب ہیدر آباد کا کپتان ویلیم سن کو بنایا گیا تھا اور وہ ٹیم کو ٹاپ پر لیا تھے ان کی کپتانی میں نیوزیلنڈ ٹیم کی وینک پرسنٹیج سیونٹی سکس رہتی ہے جو پاکی سب ہی کپتانوں سے فادہ ہے تو بھائی سب کی بھی ٹیم کے پاس ہے ایک بڑے دلوالا کپتان نمبر چار دوستو پاکستانی کرکٹ ٹیم کی بیٹ مون بابر آزم پہلی بار ایسے کیپٹن اسی آئی سی سی ایونٹ میں اتریں گے ٹیٹ ورٹی کے نمبر ون بلے پاس اور ابھی تک بہتر نظر آنے والے بابر ٹیم کی اکلوتی امید ہے کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستانی میڈل آرڈرز کا وہی حال ہے جو لوس موشن سے اچھے خاصے بندے کا ہو جاتا ہے مطلب جناب اپنے راوٹ ہونے کے بعد آنا جانا لگا ہی رہتا ہے خیر بابر کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چیمپین شرفو بھائی بھی ٹیم میں موجود ہوں گے اور پروفیسر حفیظ کا گیان بھی کام آ سکتا ہے بھائی سب اب تو شویب ملک بھی ٹیم کو سہارا دیں گے مطلب اکسانی ٹیم میں کل ملا کا رئی کی وقت میں چار کیپٹن موجود ہیں تو کمتانوں کی تو کوئی کمی نہیں ہونے والی بس میڈل آرڈر کا خطرہ ہے تو دیکھتے ہیں کہ بابر کا یہ پہلا امتحان کیسا رہتا ہے نمبر دو بھائی سب ورلڈ کپ 2019 کی چیمپین ٹیم انگلینڈ اس ورلڈ کپ میں بھی سب سے سٹرانگ نظر آ رہی ہے اوپر سے مارگن ایسے کیپٹن آئی پیل میں بھی فائنل کھیل چکے ہیں مارگن کا کانفیڈنس تو ہائی ہے مگر ان کی فارم تو چیمپین بننے کے بعد ایسی گم ہوئی نہ کہ دوبارہ نظر ہی نہیں آئی اب جب بھی دیکھتے ہیں انہیں بولر کی کیپ پہنے فیلڈنگ پر ہی دیکھتے ہیں بیٹنگ پر یا تو وہ آتے نہیں اور اگر آتے ہیں تو رکھتے نہیں آئی پیل میں بھی ان کی ٹیم نے ان کے کردوتوں کو چھپائے ہی رکھا تھا خر کپتان وہ بہت بڑیا ہے ٹی ٹوی ٹی ہو یہ ورنڈے مارگن کے قدم جمع رہتے ہیں اور کانفیڈنس ان کی سمائل سے دکھتا ہے بھائی اس وقت مارگن دنیا کے وہ واحد کپتان ہے جو بینہ کسی پروفارمس کے کپتان بنے بیٹھے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس ٹی ٹی ورڈ کپ میں ان کی سوئی بھی پرپارمس کو کون سی ٹیم جگہتی ہے نمبر ایک بھائی سب آپ نے کبھی میدان میں فائر اکریشن اور جنون کو ایک ساتھ دیکھا ہے اگر نہیں تو چوبیس اکتوبر کی شام دوبائی انٹرنیشنل سٹیڈیوم میں اترتے ہوئے ویرات کو لی کو دیکھ لی جیگا جتنا بڑا میچ اتنا ہی زیادہ جوش مگر بدکسمتی سے ویرات کی کپتانی میں نہ تو انڈیا کوئی آئی سی جی ٹروفی جیت پائی ہے اور نہ ہی آر سی بھی لیکن اس بار کچھ تو ہونے والا ہے بھائی ساو کیونکہ اس بار ویرات کے پاس ہے دنیا کی سب سے تگڑی ٹیم اور اوپر سے اس فائر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیپٹن کول مطلب ہمارے دھونی بھائی ابھی ٹیم کے ساتھ ہی ہوں گے ویرات کی کپتانی اور دھونی کا قیان ساتھ ہوں گے پنچ آپ ممپئی دیلی کے کپتان ٹیم ایڈیا نے سوائے دھونوں اور چہل کے کوئی بھی کمی نہیں ہے جنب ویسے بھی ویرات کا ایسے کیپٹن کی آخری ورڈ کپ ہونے والا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو اس بار پازی فائر کول یا کوئی اناڑی کیپٹن لے جائے گا کومنن کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پساند آئی ہو تو ایک کیجئے گا اور چیلو کو سبسکرائب کریں گا بلکل منت بھولئے گا بھائی جان قدردان پسلا یہ ہے کہ میرے نتیک اگر انڈیا کی ٹیم میں اگر اب کیپٹن کی بات کی جائے تو کیپٹن کے لحاظ سے گویت شامہ جو ہے نیچ کیپٹن آپ کو ملنے بیسٹ چوائز ہے بیسٹ چوائز ہے بیسٹ چوائز ہے ٹھیک ہے کیا لکھے آپ بات یہ ہے کہ ٹینشن تو دور کی بات ہے ٹینشن والی بات نہیں ہے پریچر والی بات ابھی کپتان کی ہم بات کر رہی ہیں وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رویت شرما جو ہے آئی پیل کے چار ایونٹ جیت چکے ہیں ان کی کپتانی میں ٹیم چار بار جیت چکی ہے آر سی بھی سٹارٹن سے آج تک کوئی نہیں جیتی آر سی بھی آج تک نہیں جیتی ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے مسٹر پرفیکٹ ہیں رویت شرما نیکسٹ والے اور انڈیا کی ٹیم میں صرف یہی ایک نیگٹیو پوائنٹ ہے انڈیا کی ٹیم میں صرف یہی ایک نیگٹیو پوائنٹ ہے کہ ویراد کولی نے آج تک کوئی بڑا ایونٹ ٹیم کو نہیں جیتا کے دیا کسی بھی ٹیم کو ادرویس ٹیم تو بہت بڑی ہے لیکن اس بار بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے نا کھیل کھیل ہے اس کی کوچنگ جو ان کو تھنڈا رکھنے کے لیے اور ساتھ میں مسٹر کول ساتھ رکھا ہے ایم ایس دھونی ٹیم کی آپ کو پتا ہے بیج بیج میں جو ہے نا جب وہ ٹرینک پریک آئے گی اس میں پیو ان ان کو اندر آنے کی جانتے ہیں وہ گائیڈ کرتے رہیں گے بھائی یہ کرنا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو اگر یہ نہ بھی ہو تو باہر سے بیٹھے بیٹھے اشار دھونی کے خالی اشارہ ہی چلتے ہیں چاہے وہ بگڑ کے پیچھے ہوں یا گراؤنڈ کے باہر ہوں کیا کہل ہے کولی نے یوں پیچھے موڑ کے دیکھنا ہے دھونی نے کہنا اوہ اتھے گھر اوہ اتھے گھر اوہ اتھے گھر اوہ اتھے گھر اسی ویڈیو کی بات کر رہی ہم ویڈیو کی بات کر رہے ہیں ہم کیپٹن کی بات کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زبردست چیز ہے انڈیا کے لئے اور اب بات کرتے ہیں ہم مورگن کی تو مورگن جو ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں کپٹان اچھے ہیں کپٹان نہیں کر پا رہے لیکن پھر بھی کپٹان اچھے ہیں اور دوسری طرح پاکستان کی بات کریں ہمارے پاس بابر آدم ہے اور بابر آدم صاحب جو ہے وہ اس وقت بہت ہی مشکل صورتحال میں گزر رہے ہیں یہ چیمپٹنوں کی بابر آدم نہیں صحبی ہے نہیں صحبی ہے یہ صرف رہے ہیں ان کی کپٹانی میں دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیم کیا کر رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس میں اس لئے مسئلات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی ٹیم میں چار چار کپٹان کھیل رہے ہو تو وہاں پہ مسئلات مشکل ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ کرو دوسرا کہتا ہے یہ کرو تیسرا کہتا ہے یہ کرو تو چار چار پتے جب آپ کو ہوں بات کچھلی پھڑ گیا تو بات میں پتا ہے تو یار میں کہ وہ مجھے یہ کر رہا تھا مجھے یہ کر رہا تھا تو مجھے یہ کر لیتا ہے تو یہ سکتا ہے بڑی خراب ہو جاتی ہے اس لیے کپتانی گراؤنڈ کے انتر جب آپ کھڑے ہیں تو کپتان بھی کھڑے ہیں سو بیچے اس میں اس میں آسٹریلیا کی ٹیم کے کپتان کپتایا تھا نہیں 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 ٹیسورت کا نہیں تو عارن فنس کا بتایا ہی ہے چلی ٹھا نہیں عارن فنس آیا ہی ہے کہ بھائی ہے ہم بھائی لگتا بھول گئے ہیں نمبر تین ہم ان کو دے دیتے ہیں اس میں آپ کو اپنے اور اکسل کرتے ہیں آپ کو اپنے اور ان کے لئے اکسل کرتے ہیں جانے سے پھلے آپ دیکھے میرے چینل کو اپنے اور اکسل کریں کیا اس کی کوئے اکسل کریں موسیقی